اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ گیتہ میں شری کرشن نے دیا ہے ارجن کو اس کا جواب شری کرشن نے ارجن کو جواب دیتے ہوئے سمجھائی ہے یہ بات لوگوں کو ان کے کرموں کا پھل ہمیشہ ملتا ہے گیتہ سار آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ اچھے کرم کرتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں وہیں جو برے کرم کرتے ہیں وہ خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں اچھے کرم کرنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر انہیں اتنی پریقشا کیوں دینی پڑ رہی ہے جبکہ جو ادھرم کی راہ میں ہیں وہ خوش ہیں اور زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال آیا ہے تو آج ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے یہ جواب وہ ہے جو بھگوت گیتہ میں لکھا ہے اور شری کرشن نے ارجن کو دیا تھا بھگوت گیتہ میں ورنیت کتھا کے انسار جب بھی ارجن کے من میں کوئی دویدھا ہوتی تھی تو وہ شری کرشن کے پاس پہنچ جاتے تھے ایک بار کی بات ہے ارجن نے بھگوان شری کرشن کے سمیب آ کر کہا کہ وہ دویدھا میں ہیں اور اس کا جواب وہ شری کرشن سے چاہتے ہیں شری کرشن نے پوچھا کہ کیا سوال ہے ارجن نے کہا مجھے یہ جاننا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے وہیں برے لوگ خوشحال دیکھتے ہیں ارجن کے موہ سے ایسی باتیں سن کر شری کرشن مسکرائیں اور کہا منوشی جیسا سوچتا ہے اور محسوس کرتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اجیانتہ کی وجہ سے وہ سچائی نہیں سمجھ پاتا ہے ارجن ان کی یہ بات سمجھ نہیں پائیں اس کے بعد شری کرشن نے کیا کہا وہ جانتے ہیں شری کرشن نے ارجن سے کہا پارت میں تمہیں ایک کتھا سناتا ہوں اسے سن کر تم سمجھ جاؤگے کہ ہر پرانی کو اس کے کرم کے حساب سے ہی پھل ملتا ہے پرکرتی ہر کسی کو اپنی راہ چننے کا موقع دیتی ہے اب وہ منوشی کی اچھا پر نربھر کرتا ہے شری کرشن نے کہا ایک نگر میں دو پرش رہا کرتے تھے ایک پرش ویعپاری تھا جس کے جیون میں دھرم کی بہت مہتتا تھی وہ پوجہ پارٹ میں یقین رکھتا تھا وہ ہر روز مندر جاتا تھا اور دان دھرم بھی کرتا تھا اور ہر روز بھگوان کی پوجہ کرتا تھا وہیں دوسرا پرش بلکل وپریت تھا وہ ہر روز مندر تو جاتا تھا لیکن پوجہ کرنے نہیں بلکہ مندر کے باہر سے جوتے چپل چرانے اسے دان اور دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سمیہ بیٹتا گیا اور ایک دن بہت زور کی بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے مندر میں پوجاری کے علاوہ کوئی نہیں تھا یہ بات جب دوسرے پرش کو پتا چلی تو اس نے کہا کہ یہ صحیح موقع ہے مندر کا دھن چرانے کا پنڈت سے نظر بچا کر اس نے مندر کا سارا دھن چرانے لیا اسی سمیہ دھرم کرم میں وشواس رکھنے والا بیقتی بھی مندر پہنچا دربھاگیے سے مندر کے پوجاری نے اسے ہی چوڑ سمجھ لیا اور چلانے لگے وہاں لوگ اکتر ہو گئے اور اسے بہت مارا کسی طرح وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکلا تو دربھاگیے نے اس کا ساتھ وہاں بھی نہیں چھوڑا مندر کے باہر وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور گھائل ہو گیا پھر وہ ویعپاری لنگڑاتے ہوئے گھر جانے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات اس پورش سے ہوئی جس نے مندر سے دھن چورایا تھا اس نے کہا آج تو میری قسمت چمک گئی ایک ساتھ اتنا سارا دھن مل گیا یہ سب دیکھ کر اسے بہت برا لگا اور اس نے اپنے گھر سے بھگوان کی ساری تصویریں نکال دی کچھ سالوں بعد دونوں پورشوں کی مرتیو ہو گئی مرنے کے بعد جب دونوں یمراج کی سبح میں پہنچے اور بھلے پورش نے دوسرے ویقتی کو دیکھا تو اسے بہت گصہ آیا اس نے کروڈھت ہو کر یمراج سے پوچھ ہی لیا میں تو ہمیشہ اچھے کرم کرتا تھا دان میں وشواس رکھتا تھا اس کے بدلے جیون بھر مجھے اپمان اور درد ہی ملا اور اس ویقتی کو نوٹوں سے بھری پوٹ لی آخر ایسا بھید بھاو کیوں اس پر یمراج نے کہا پتر تم غلط سمجھ رہے ہو جس دن تمہاری گاڑی سے ٹکر ہوئی تھی وہ دن تمہارے جیون کا آخر